دوستو آج کی اس کلاس میں ویدی کالین سکشا، پودھ کالین سکشا اور مسلم کالین سکشا ان تینوں ٹاپک کو کور کیا جائے گا ایک ہی کلاس میں یہ ویڈیو بیٹ فرسٹ ایر اور بیٹ سیکنڈ ایر دونوں کے لیے ہی مہتپور ہے کیونکہ فرسٹ ایر میں آپ کے پیپر فرسٹ میں اور سیکنڈ ایر میں پیپر تھرڈ میں یہ ٹاپک آپ کے سلیبس میں دیئے گئے ہیں اور یہ اگزام میں ہر بار ہمیں دیکھنے کو بھی ملتے ہیں تو دوستو آپ کے اگزام کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ویڈیو لائی گئی ہے اس میں آپ کو ہر ایک چیز ان ٹاپک سے ریلیٹیڈ رکھی گئی ہے تو دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسٹ گارنٹی ہے کہ آپ کو پھر سے ان ٹاپک کو پڑھنے کیا تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کر دیجئے گا تو چلی آج کی یہ کلاس سٹارٹ کی جائے سب سے پہلے ہم جانیں گے ویڈی کالین سکشا کے بارے میں دیکھئے گا ویڈی کالین سکشا کا ارث کیا ہے تو اگر ویعاپک ارث کی بات ہو تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ اس کا ارث جیون پریانت چلنے والی سکشا سے ہے یعنی کہ ایسی سکشا جو جن مسئلے کر کے منتیو تک چلتی ہے وہی کیا ہے جیون پریانت سکشا ہے سکشا کو ایک ایسا سادھن سمجھا جاتا تھا جو منوس کو سبھے بناتی ہے اور اس کا جیون انت کرتی ہے اس پرکار جب اگر ایسا ہوگا کہ جن مسئلے کر کے منتیو تک انسان سیکھتا رہے گا کچھ نہ کچھ جیون پریانت سکشا چلے گی تو ہر ایک ویکتی پورے جیون بھر ویڈیارتی ہی رہے گا ویڈک ساحیت میں ایک ستھان پر کہا گیا ہے دوسرا دیکھیں گا سکشا کا سنکوچت ارث کے بارے میں تو اس کا ارث اس سکشا سے ہے جو آپچارے کیانے کے فارمل ہوتی ہے بالک اپنے جیون کے کچھ ورسوں تک گروکل میں رہ کر برمہچر جیون بٹاتا تھا اور وہاں گرو سے جیان کو پرابت کرتا تھا گرو کے یہاں پرابت ہے سکشا ویکتی کے جیون کا سروانگیڑ ویکاس کرتی تھی اور جیون میں اس کو جیو کو پارجن کرنے کے یوگے بھی بناتی تھے دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایک ایسی سکشا جس میں ہر ایک چیزیں جو ہیں وہ نشت طریقے سے ہوتی ہیں ودیالے میں ہمیں نشت سمیں پر پڑھایا جاتا ہے ایک ٹائم فکس ہوتا ہے اور ایک مطلب سکشا بھی نیوکت ہوتے ہیں کہ کون سے بسے کون سے ٹیچر کو پڑھانا ہے تو اگر ایسے جو سکشا دی جائے ہمیں ودیالے میں رہ کر کے تو وہ کیا ہے فارمل یا آپچارک سکشا ہے اور گھر پر جو ہمیں سکشا ملتی ہے اپنے ماتا پتا سے یا آس پڑوں سے یا پھر ہم کسی بھی سمیں کچھ بھی سیکھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے انفارمل یا اناوبچارک سکشا ہوتی ہے آگے دیکھیں گا ویدک کالین سکشا کے ادیس اور آدرس کی بارے میں تو ویدک کال میں سکشا کے آدرسوں پر پرکاس ڈالتے ہوئے ڈاکٹر اے ایس الٹیکر نے کہا ہے کہ ایشور بھکتی ایوام دھارمکتہ کی بھاونا چرطر نرمار ویکتیتو کا وکاس ناغریک ایوام سماجک کرتبویو کا پالان اور بھی کئی ساری چیزے جو ہیں یہ سکشا کے مخادرس اور ادیس سے سمجھے جاتے ہیں پہلا ہے ایشور بھکتی اور دھارمکتہ تو ویدک کال میں دھارم کو بڑے آدر کی درشتی سے دیکھا جاتا تھا آپ کہہ سکتے ہو کہ ویدک کال میں دھارم کی پردھانتہ تھی ریشی مہارسی پروہیت آدھی لوگ سکشا کا نردھارت کرتے تھے اور یہ لوگ ہی سکشا دینے کا کار بھی انہی کا ہوتا تھا الگ سے کوئی سکشا پنیوکت نہیں ہوتے تھے جو ریشی مہارسی تھے وہ ہی سکشا کو پردان کرتے تھے آگے دیکھے گا اس دیشتے کو پورا کرنے کے لیے بیبھین سنسکاروں کی بھی بیوستہ تھا بالک نیم پوروک اپنے دینک کارے کرتا تھا اور وہاں بیبھین دھارمک کاریوں میں سمجھلیت ہوتا تھا سندھیا پوزن ویدھیوت کرتا تھا اور اس پرکار گرکل کا سارا واتاورت دھارمک بھاونا سے بھرا پورا تھا اگلا ہے چھرت نرمار کی بات ہے تو بیدک کارلین سکشا کا پرمکھدیس سے تھا بالک کے چھرت رکار نرمار کیا جائے اس سمجھے ایک ویدوان سے ایک چھرت روان ویکتی اتم مانا جاتا تھا اب منو اسمتی میں کہا گیا کہ ان ویدوانوں کے وید کی ویدوانوں سے جن کا جیون جو ہے وہ پویتر نہیں ہے وہ ویکتی کہیں جیادہ اچھا ہے جو سچھرت رہے پرنتو اس کے پاس ویدو کا گیان کم ہے ایسا ویکتی جو ویدو کا گیان تو کم رکھے لیکن وہ سچھرت ہو اس ویکتی کو جہادہ پویتر مانا گیا گروکل کی سکشا میں چھرت نرمار پر اتدھک بل دیا جاتا تھا اور اس کارے کے لیے برمہچر برد کا پالن کرنا پاٹھ پستکوں میں صداچار کے اوبدیسوں کا سماویش آچاریوں کے دوارہ صداچار کے اوبدیس کو سننے راست کے مہان پورسوں کے آدرشوں کی ویدیارتیوں کے سامنے پنرابرتی کی جاتی تھی تتھا چھاتروں کو چھاتروں کے چھرتر نرمار کرنے کے لیے اوپرکت واتاورڑ سرجن کیا جاتا اور اس سممند میں ڈاکٹر وید مطرہ نے کہا ہے کہ ویدیارتیوں کے چھرتر کا نرمار کرنا سکشا کا ایک آوشک ادیس سے مانا جاتا تھا آگے دیکھئے گا ویکتیتو کا وکاس کرنا بھی ویدی کالین سکشا کا ایک بہت ویسیس کہہ سکتے ہیں ادیس سے تھا تو ویکتی میں آتما سممن آتما وشواس آتما سیم نیائے ویویک کشل وقت اور واد بیواد کرنے کی یوگتہ ہونا یہ ساری چیزیں یہ سارے گڑ آوشک مانے جاتے تھے اگلا ہے ناغریک اور ساماجک کرتبیوں کا پالن کرنے یوگی بنانا تو ویدی کالین سکشا کا ایک ادیس سے بالکو کو ناغریک اور ساماجک کرتبیوں کا پالن کرنے یوگی بنانا بھی تھا اس کے لیے بچوں کی بھاؤنا سوارتھ رہیت ہو کر کہ دوسروں کی لابوں کو دھیان میں رکھ کر سکشا دینا تھا بالکو کو اس بات کا بودھ کرائی جاتا تھا یا گیان دیا جاتا تھا کہ وہ منوس ایک ساماجک پرادی ہوتے ہیں اور انہیں ساماج میں ہی رہ کر اپنا جیون بیتانہ ہوتا ہے ویکتی کو اپنے ساماج گھر پریوار اور ساماج کی پرتی کیا اتردائی تو ہیں ان باتوں کا گیان کرائی جاتا تھا بچوں کو اور گروہ کل کی سکشا سماپت کرنے کے بعد جب سے اس سے اپنے گروہ سے الگ ہونے لگتا تو گروہ اسے اتثی ستکار دین دوکھیوں کی سہائتہ کرنا ساماج سیوہ کرنا یہ سارے اپدیش دیتے تھے اگلا ہے ساماجک کو سلطہ کا ویکاست کرنا تو ویڈک کالین سکشا میں بالکو ساماج میں رہ کر اپنا جیون سکھ پوروک بیتانے کی بھی سکشا دی جاتی اس لیے بیوہ سائیک سکشا بھی پردان کی جاتی جس سے کہ وہ اپنے بیوہارک جیون میں کسی پرکار کی اسفلتہ کا سامنا نہ کریں ان کو سکشا کی دوارہ جیو کو پارجن کے یوگیں بنا دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں کوئی نہ کوئی بیوہ سائی کر سکیں اور اپنے جیون میں اپن کر سکیں اس سمیں ورڈ بیوستہ کی بھی بیوستہ تھی اگلا ہے راستی سنسکرتی کا سنرکشل اور پرچار پرسار کرنا تو ویڈک کالین سنسکرتی کا ایک ادیش تھا کہ راستی سنسکرتی کا سنرکشل اور اس کا پرسار کرنا ان کو اس پرکار کی سکشا پردان کی جاتی کی ویساہیت تک سانسکرتی اور بیوہسائیق پرمپرہ کا سنرکشل کرسکے ورڈ گوستہ تو تھی اس میں اسی کے انسار لوگ کارے بھی کرتے تھے پردان سروپ سراشتی سنسکرتی سرکشا کو ایک بڑا بل ملتا تھا جیسے پریوار کا ایک بڑا یا پتہ اپنے پتر کو اپنے بیوہسائی کی سکشا دیتا ہے برام بیدوں کو کنٹھسٹ کر لیا کرتے تھے اسی پرکار اور انہیں اپنے سیسیوں کو بھی یاد کروا دیتے تھے یہ اپنا کرتب مانتے تھے آگے ہے کہ ویدک کالین سکشا کی ویسیست آئے اور سدھانت تو دیکھئے گا ڈاکٹر ایفی کے ای نے کہا ہے کہ مہان دیشوں ایوہم ورسوں کے اپرانت بھی ہمارے دیش کی سکشا کی جوتی کو بنائے رکھا ہے پرجولیت رکھا ہے پہلا ہے سدھانت گروکل پڑالی یہ ویسیست ہے تو رویند رنات ٹیگور نے کہا ہے کہ ہماری ویدک کالین سکشا پڑالی کی ویسیست پر پرکاس پڑھتا ہے انہوں نے لکھا کہ بھارتی سنسکرتی کا نرمار نگروں نہیں بلکی ون پرانتی آسٹرموں میں ہوا ویدک کالین بھارت میں اپنیان سنسکار کے بعد ہی پرائی آٹھ ورس کی عوستہ میں بالک اپنے گرو کے پاس بھیجا جاتا تھا وہاں پہنچ انتی واسی اتو گرو واسی کہلاتا اور ویدار بھی کہلاتا تھا وہ اپنے گرو دیو کے سری چرڈوں میں بیٹھ کر سکشا کو پرابت کرتا گرو کل جو ہوتا تھا جو گام اور سہر تھے سہروں سے کافی دور بنایا جاتے تھے کہ وہاں پر کول آحل نہ ہو کسی پرکار سور نہ ہو اور بچے آسانی سے اپنے سکشا کو گرہڑ کر سکیں لیکن اتنا دور بھی نہیں بنایا جاتا تھا کہ وہاں پر خاندر سامگری نہ پہنچ سکے تو اس لئے اس کا بھاو ہو جاتا تھا خاندر سامگری کا اس لئے کچھ دور پر بنایا جاتے تھے بس بات یہ رہتی تھی کہ سانت ماحول ہونا چاہیے اگلا ہے اپنین سنسکار کا مہتو بھی تھا تو اپنین سنسکار کا ویدک میں ایک بہت بڑا مہتو ہوتا ہے بینہ سنسکار کے بالک اپنے ادھین کو آرمب نہیں کر سکتا تھا ودی آرمب کرنے کے لئے یہ سنسکار آوشک تھا اور سنسکار کے پہلے ہر بالک کو سودر کہا جاتا تھا اور اپنین ہو جانے کے بعد اسے ایک نیا جیون مل جاتا اور اسے دو سوچتے بھی نہیں تھے دیکھنا تو دور کی بات ہے اس کا ایک کائر اور بھی تھا کہ خان پان ہی ایسے تھے کہ ان کے من میں یہ ساری باتیں آتی ہی نہیں تھی ودیار تھی 25 ورس تک برمح چاری رہتا تھا اور گرو کے پاس رہتا اور جب اس کی سکشہ سماپت ہو جاتی تب وہ اپنے گھر چلا جاتا اور بیو کر لیتا تھا تو وہیں سے اس کا گرہ ست جیون جو ہے آرمب ہو جاتا تھا اگلہ ہے اچھت سمائی پر سکشہ کا آرمب ہوتا تھا ویدک کالین سکشہ میں بیوہارک تتھا پورڑ سکشہ پر بل پیٹ پالنے کے لیے چھاتروں کو بھیچھا مانگنی پڑتی تھی اگلہ ہے دینک دنچریا کا مہت پتھا سادھار دنڈ کی بھی بیوستہ تھی اگر ویدیار کوئی گلتی کرتا تھا تو گرو اسے دنڈ بھی دیتا تھا پالن پوشن اور آدر شوات ور پر بل تھا جیون کے بعد سوا ادھائی کرتے تھے یعنی سیلف سٹڑی پر بھی دھیان دیتے تھے سار وجن کی ون نحسل کے سکھشا کی بیوستہ تھی پاہری نیانتر سے مکتی تھی تو یہ ساری ویسیستہ تھی ویدک کالین سکھشا کی آگے دیکھئے گا ویدک سکھشا ویدھی کیسی تھی تو موخی سکھشا کی پردھانتا تھی گرو کیا کرتے تھے کہ صرف بول کر جو چیزیں بتا دیتے ویدیار انہی کو یاد کر لیتے تھے اور جب ان چیزوں کو ویدیار اچھے س سمجھ جاتے تھے ان کا اچار کر لیتے تھے تو سکھشا کیا کرتا تھا یعنی گرو جو ہے وہ اس کا ویدیار کر دیتا تھا تو ایسی ہی سکھشا ویدیار دی جاتی تھی ویدی کال میں پرشنوطر واد ویدی ساسطر ویدی کا پری جن کسی تتھ کا ادھن کرانے کیلئے پرشنوطر ویدی کا پری کرتے تھے جیسے کوئی بچوں میں یا ویدیار تھی کوئی پرابلم ہو کسی ٹاپک کو لے کر کی کوئی سنکھا ہوتی تھی تو گرو کیا کرتے تھے ان کی سنکھاؤں کو بول کر دور کر دیتے واد بیواد کرتے تھے اپس میں اسی سے ان کی سمسیا حل ہو جاتی تھی اگر سسر پڑھالی جو آج کے سمی میں مونیٹر سسسم ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں مونیٹر ضرور ہوتا ہے تو پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو بچے پرتبہ سالی ہوتے تھے یا پھر ککشا میں سب سے پڑھنے میں تیج ہوتے تھے وہ نمنا بچوں کو پڑھائے کرتے تھے اسے ہی اگر سس پڑھالی کے نام سے جانا جاتا اگلے ہے اگر ستر اور منو ویجیانک سدھانتوں کا پریوگ ہوتا تھا ویدی کال کے سکشا میں اکتو ویدھیوں کے اترکت اپما روپک درشتان لوکوکتی کہانی ان سب ہی کا پریوگ ہوتا تھا اور جہاں پر آوشکتہ پڑھتی تھی وہاں پر نگمن اور آگمن ویدھی کا پریوگ بھی کرتے تھے نگمن ویدھی کیا ہے جس میں ہم پہلے بچوں کو نیم بتاتے ہیں اس کے بعد ادھا حرد بتاتے ہیں اور آگمن ویدھی کیا ہے آگمن ویدھی میں پہلے سمجھائے جاتا ہے اس کے بعد نیم پر جائے جاتا ہے آگے دیکھے ساتھ ہی سرول اور کٹھن کی اور چلنے گیات اور اگیات کی اور چلنے کا بھی سکھشڑ ستر پریوگ کیا جاتا چھاتروں میں ہونے ویقت گات بھی دو پر بھی دھیان دیا جاتا تھا اگر سکھشڑ سنسطھاؤں کی روپ کیسے تھے تو ٹول کی بیوستہ تھی ٹول میں سنسکرط کی سکھشہ صرف دی جاتی تھی چرن تھا چرن میں وید کی اگر کی سکھشہ دی جاتی گھٹکا گھٹکا میں دھرم اور درسن کی سکھشہ دی جاتی تھی گرکل میں وید دھرم ساستر ساہت کی سکھشہ پردان کی جاتی تھی پریشد میں کئی سارے ویسے پڑھا جاتے تھے وید پیٹ میں ویاکر اور ترک ساستر پڑھا جاتا تھا ویسست وید 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 سکھشل سنسطھائیں کھولی گئی تھی وید کال کے سمئے تو یہ ساری چیزیں آپ اچھ سے دھیان میں رکھنا ہے اب دیکھیں گے بہت کال سکھشا کے بارے میں اب تک آپ نے دیکھا وید کال سکھشا کیسی تھی اس کی سکھشا وید 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 ویسست تائیں کیا تھی اب جانی گا بہت کال سکھشا کا پرارم کیسے ہوا استریوں تتھا سودروں کو ہی درشتی سے دیکھا جانے لگا تھا اور ان کی سکھشا کی اپی اچھا ہونے لگی تھی یعنی کہ وید کال میں دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ استریوں کو سکھشا دینا ہی بند کر دیئے اور کیا کیوں درشتی سے دیکھا جانے لگا تو اس لیے ایسے سمیں میں بھگوان بودھ کا اوتار ہوتا ہے انہوں نے جو دھارم کرانتی اپستیت کی ان کا پربہ تتکالین سکھشا پڑھالی پر بھی پڑھا اور اس کے بعد ایک نئی سکھشا ہمارے سامنے آئی جسے ہم بودھ کالین سکھشا کہتے ہیں آج کے سمیں آج سی لگ بھگ 2500 عشاء پورو گوتم بودھ نے بودھ دھرم کی اس تھاپنا کی اور بودھ دھرم کو ویاپک ہندو دھرم کا ہی ایک وکشت روپ مانا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے کہ بودھ دھرم بھارتی جیون کے آنگ مٹھو اور بیہاروں کا ایک مات رد دھرم کی سکھشا پردان کرنا تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں بودھ کال سکھشا میں سکھشا جو ہے وہ مٹھو اور بیہاروں میں دی جاتی تھی بودھ دھرم نیرواڑ پرابطی پر ادھیک بل دیا گیا نیرواڑ کا عوی پرائے ہے بودھ کال کی سکھشا کا پرم خود دی سکھاتر کو ایسا آچر سکھانا تھا جس میں ان مست سکھر کرنا اور سانت بنانا بودھ کال سکھشا میں ایک انتر یا تھا بودھ کال میں وید کال کی طرح پات کرم میں ویدو کا گیان ہی نہیں تھا سکھشا کے لئے برمہ ہونا آوش نہیں تھا یہ سارے انتر تھے اور بودھ دھرم کے پادرب کے سمیں ایک ویشیس ورگ کا سکھشا ایوام گیان پرابطی چلے آ رہے ونسان نگرت ادھکار کو سماب تکر دیا گیا اور جن مانس میں سکھشا کے مہت کو بڑھا دیا گیا نالند بیہار لکش کیا تھا نیرمار پرابطی یعنی موکش پرابطی کا تھا ان کی پرابطی کے لیے سکھشا میں دھارمک ساہت کو ادھک مہت ملا پرانتو جیونوں پیوگی اور ادھوگی سکھشا کی اپیچھا بھی نہیں کی ساتھ ساتھ یہ بھی چلتے رہے تو سکھشا کا ارثیق جیون کیلئے تیاری چرطر نیرمار وکتی وکاس اون دھارمک سکھشا ایک بہت بڑا مہت ہے اس کے بینا بیدیار تھی سکھشا پرابط نہیں کر سکتا جس پرکار آپ نے دیکھا تھا سکھشا پرابط کرنے سکھشا آرم کرنے سنسکار کیا جاتا تھا تو اسی پرکار بہت دھکار میں کیا ہوتا تھا کہ سکھشا پرارم کرنے پروجہ سنسکار ہوتا تھا دیکھ گا پروجہ سنسکار ستات پر ہے کہ سکھشا کے لئے گھر سے باہر جانا مٹ کا سب سے بڑا بھیچو ہی سمانتہ سنسکار کو کراتا تھا اور پروجہ کے چھوک بالک سر کے بال ملوا کر اور پیلے وستر پہنا کر بھکشو کے چڑڑوں میں ماتھا ٹیک کر سرڑ ترہی لیتا ارثات بالک بدھم سرڈم گچھامی دھمم سرڈم گچھامی سنگم سرڈم گچھامی کا اچار کرتا اور آٹھ ورز کے بالک کو یہ دی جاتی تھی اور پروجہ کے بعد بیدار سامنیر کہلاتا تھا اور اسے مٹ میں جندگی بھر مٹ میں ہی رہنا ہوتا تھا اگلا ہے چھاتروں کی دنچریا کیسی تھی تو بہت کال میں چھاتروں کی دنچریا آتدھ کٹھن تھی چھاتر بھی چھاتن کرتے تھے بھکشا مانگتے تھے اور اپنا جیوہ نیابن کرتے تھے نیام یہاں پر بہت ہی کٹھوڑ تھے پراتا کال گروہ کرتا رہتا تھا وہ ایک پرکار کا پریڑ دائک تھا وات تیار کرتا پریڑ دائک اور جس چھاتر ادھک ادھک جان کو پرابط کر سکتے آگے دیکھیں گا چھاتر دس ابدیش دیتا تھا سامنے کو یعنی کی ودیار تھی کو پہلا ابدیش تھا اہنسہ کا پالن کرنا جیون بیتانا نرد آدھی تماسے کو نہ دیکھ بینا دیئے ہوئے کسی کے وستو کو نہ لینا سونے چاندی ہیرے جیسی بہو مول لے وستو کا دان نہ لینا تو یہ سارے ابدیش ہوتے تھے دس ابدیش کا پالن کرنا ہوتا تھا ہر بودھ ودیار تھی کو اگلا ہے سنگ بد ہو گئے تھے جنہیں بودھ سنگ بودھ مٹ بودھ بیہار یا بودھ سنگ رام کہا جاتا ہے بودھ دھرم کی پرچار کے ساتھ اس سمیں سمپور بھارت ورش میں اس تھان پر بودھ مٹ کھولی گئے اور ان مٹھوں میں دھارم ودیالی اور بیوہارک شکشہ دی جاتی تھی چھات رو دھاپ کے پرانگر میں رہتے تھے ان بودھ مٹ کا وات ورد بیدی کال کی آش مو کی اپی سماج تھی جسے سکشہ میں سیچک سوا بھا بھا وکت نا ہو کر ایک پرکار کی کرترمت آگئی تھی چھات رگر بودھ بودھ مٹ کے بارہ ورس تک رہ کر اس میں ادھین کرتے تھے اور یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں تک شدل مہا ودی نالندہ مہا ودی وکرم شلا مہا ودی ندی مدی مدی جگ دلہ یہ سارے بودھ دھرم کے سکشہ سنستھائیں ہوا کرتی تھی پارٹ کرم کیسا تھا بودھ سکشہ نیورتی پردھان تھی اس کا پرم خود دی ستھا جیون میں نیروا کی موکش کی پرابتی کرنا اتہ سکشہ میں بودھ دھرم کی گیان کا پول بالا تھا واسطو میں بودھ دھرم سکشہ کو دو بھاگو میں باتا گیا پرارم بھرم سکشہ میں لکھنا پڑھنا اور سکشہ کی سکشڑ ویدھی کے لگ بھاگ سمان ہی ہوا کرتی تھی سس گرو سے پاٹ سنتا اور یاد کرتا یہ مطلب کہ موکھک ویدھی کی پردھانتا بودھ کالین میں بھی تھی اچار کی سدھتا پر پر دھیان دیا جاتا تھا اور اسی کے ادھار پر نیڑے لیا جاتا کہ ادھکاری کون ہوگا تو یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے سکشڑ ویدھی کے بارے میں بودھ دکھئے بودھ دکھئے پرتیک ورڈ کے ویکتی کو سکشہ پرابط کرنے کا دکھار تھا سکشہ کے دوار محلاؤ کے لیے بھی کھلے والوں کو سکشہ پانے کا کوئی ادھکار نہیں تھا بودھ دکھئے سارے گھڑ ہیں بودھ دکھئے سکشہ کے آپ کو یاد رکھنا ہے اب تک ہم نے پڑھا بودھ دکھئے بودھ سکشہ پڑھالی کیسی تھی دوستو 1217 ورز اس بھی تک کال مسلم کال کہا جاتا ہے مسلم کال جو سکشہ تھی اس میں کچھ ارث اس کا بھن تھا اس سمیں مکتب جو تھا جہاں پڑھنا لکھنا سکھا جاتا تھا اور مدرسہ میں بھاسر دینا کے دوارہ دیئے گے گیان کو سکشہ مان لیا جاتا تھا مسلم کال سکشہ کے ارث کو چھوٹی روپ میں سویکار کیا گیا اور اس کال میں دھارم سکشہ پر ہی اتدھ بل دیا جاتا تھا اور سبھی کے لیے اسے مہتوپوڑ مانا گیا دھرم کو شروع پری ستھان دیتے ہوئے مسلم کال میں دھارم سکشہ ایوام دھارم سمراج کے وستار کو مہتو دیا گیا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ مسلم کال میں سکشہ کو زیادہ دیتے دھارم کو زیادہ دیا گیا تھا مسلم سکشہ پڑھالی کی وستائیں کون کون سی تھی مسلم سکشہ پڑھالی راج کے ادھین تھی سکشہ کی بیوستہ کرنا اور سکشہ کا قریان کرنا راج کے چھتر کے ادھین آتا تھا سکشہ کی ستی مسلم کال میں کافی مجبوط ہوا کرتی تھی اور سکشہ کی گھڑوط بھی سکشہ سکشہ کے لئے سروتم پستکوں کا کھجانہ بھی تھا کلا میں نپور شاتروں کو آرث سہایتہ دی جاتی تھی اصل میں شاتر ویتی کی سروعات جو مسلم کال سے ہی مانی گئی ہے مسلم کال میں سہت کو ادھک بل دیا گیا مسلم لیکھ کو کبیو کو پروسکار سے سممانت کیا جاتا تھا مسلم لڑکیوں کو اچ سکشہ سے ونچت رکھا گیا یعنی لڑکیوں کو وہاں پر سکشہ دینے کا پراؤدھان نہیں تھا مدرسو میں سکشہ عربی اور فارسی بھاسا میں دی جاتی تھ سکشہ کا ادھے سے دھارمک پرچار پرسار کرنا تھا اور مسلم ریتی ریواجوں کا سکتی سے پالن کروانا اس لئے مسلم کار میں پردہ پرثہ کا سکتی کے ساتھ پالن کروائے جاتا تھا پردہ پرثہ کی بیوستہ تھی اس لئے لڑکیوں کو سکشہ لینے کا وہاں پر ادھکار نہیں تھا اگلہ مسلم سکشہ پڑھالی کی بیوستہ کیسی تھی تو مسلم کار کے مسلم بادشاہ نے مدرسو کا نرمان کر آیا تھا اور انہیں دھارمک سکشہ دینے پر ویسے بل دیا اور اس دیس کو مسلم بادشا ہی آرثک سہائتہ بردان کرتے اور یا کہنا گلت نہیں ہوگا کہ مسلم کار سکشہ پور روح سے راجیو کے نیانترڑ میں تھی ان مدرسو میں نحسل سکشہ دی جاتی تھی اور مدرسو میں بھوزن کی بیوستہ ہوتی تھی مسلم کار میں سکشہ چلانے کیلئے بادشا مدرسو کو سہائتہ دیتے اور وہ اسے پویتر مانتے تھے اپنا دھرم مان کر مدرسو کے لئے آرثک سہائتہ دیتے تھے اگلا ہے مسلم کار سکشہ کے ادیس سے کون کون سے تھے یہ دیکھ لیجے گا مسلم کار میں دھارم سکشہ کو مہتوستان دیا گیا مسلم کار سکشہ کے ادیس اور دھرم کے آس پاس ہی گھوما کرتی تھی پہلا ہے اس نام دھرم کا پرچار پرسار کرنا ان کا ایک مات ادیس سے ہوتا تھا یہ مسلم کار سکشہ کا مکھ ادیس تھا اس کار میں مدرسو کے دوارہ بھی اسی کار کو مکھ ستھان دیا گیا اگلا ہے سانسارک سکھ کو مکھ ستھان دینا تو مسلم سماج پنر جن میں بسواس نہیں کرتے ہیں ان کا انسار یہ کہا جاتا ہے کہ اسی جن میں جتنے بھی سکھ ہیں ان کی پرابطی کر لینی چاہیے اگلا ہے گیا کا وکاس کرنا تو حضرت محمد صاحب نے گیا کو امرت مانتے تھے اور ویجیان کو ہی مکتی کا سادھن بھی مانتے تھے دیس پریم کی بھاونہ تھی مسلمان بھارت میں نئے نئے آئے تھے اور اسی کارڑ وہ ہندو کو دیس کے پرتی وفادار رہنے کی سکھشا پر اتدھ بل دیتے تھے اگلا ہے بیوسائق سکھشا تو مسلم کال ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کلاس جس میں ہم نے ویدی کال کو مسلم کال کے سکھشا کو اور بہت دیٹیل سے پڑا ہے تو دوستو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کلاس کیسی لگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کلاس کیسی لگی ہے تو دوستو پھر ملیں گے اگلی کلاس میں کچھ نئی ٹاپک کے ساتھ کچھ نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کیلئے آپ سب پڑھائی کرتے رہیے دھنے واد